تو یہ چیز کے طریقہ ہے کہ آپ ایک چیز کے ساتھ سوجہ کرتے ہیں ہے جی اور نیت کرتے ہیں تو پھر آپ سنبھل جاتے ہیں آپ نے نماز میں نیت کینے تو آپ نے کنٹرول کیا اپنے پر حرکت میں دیکھنے میں ادھر ادھر یہ ظاہری اور اندھر کنٹرول نماز میں آکر جن تابد اللہ کا انہ کا طرح تو اللہ کی عبادر ایسے کر جیسے تُو دیکھ رہے تیرے سامنے خدا ہے فَإِلَّمْ تَكُنْتَ رَاهُ فَإِلَّهُ يَرَاكَا اگر تجھے ایسا تصور نہیں کہاں مہتنے میں اندر کا تو تصور کہاں کر وہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ ظاہری تو کنٹرول کیا بس کنٹرول کیا اگر نہ اندر سے دل کا مسئلہ دوسرہ ہونا چاہیے کیونکہ آقا جی کہے جب انسان نماز کی نیت کرتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے خدا اپنا رخ اس کی طرف کر دیتا ہے جب خدا رخ کر دیتا ہے تو پھر اگر یہ تصور کرے گا اپنی نماز میں ایک لذر سکون چین پائے گا سوز و گداز پائے گا اس کا نماز سے نکلنے کو دل نہیں کر گئے گا سلام جنسی پہ رو تو یہ چیز اب حاصل ہوگی تو زہر بھی کنٹرول کرنا پڑے گا اندر سے بھی دل کا معاملہ خدا کی طرف کرنا پڑے گا سوچ سمر سے کہ خدا دیکھ رہا ہے خدا نے مطلب رخ کیا ہوا ہے کہ آقا جی نے کہا ان باتوں پر یقین ایمان ہونا چاہیے تو پھر اس کو نماز کی نماز دھانچاہ کھڑا تھا اس کے اندر فیض آنا شروع ہو جائے گا اس کا نماز سے دل نکلنے کو نہیں کرے گا اور اس کو نبی کریم کی وہ بات کا پتا چلے گا کہ نبی کریم نے کیوں کہا جوہلت قررت عینی فی السلام میری آنکھ کی تھندک نماز میں ہے تو وہ تھندک اس کو بھی شروع ہو جائے گی کہ آقا جی نے کہا جوہلت قررت عینی میری آنکھوں کی تھندک نماز میں ہے ایسا کنٹرول ایسا تصور نماز میں کرے گا تو وہ پھر قررت عینی جوہلت قررت عینی ہے وہ تھندک نماز میں اللہ کی محبت کی اور قرب کی اور سوز و گدار اس کے دل میں آس سے آس سے شروع ہو جائے گا اس کی چیخ نکلے گی اس کو رونا آئے گا اس کو دل میں ایسا کہ نماز سے نہ ہی نکلوں جب آقا جی ازان کا وقت آتا تھا کیا کہتے تھے ہم اس نماز تک پہنچے نہیں ہماری نماز تو ظاہری نماز ایک ہے حیات اور ایک جیسے نا دھانچہ ہے لیکن اندر ابھی کچھ اترا نہیں ہے اندر کچھ ہوئے ہو تو اترے تو انسان کی حالت بدل جائے اسی آقا جی کہتے تھے ارہنا یا بلال اے بلال مجھ کو راحت دے کیوں راحت دے کہ آذان دے میں نماز پڑھوں دیکھا ارہنا حضرت آشاء کہتے ہیں جب آذان ہوتی تھی آقا جی ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں ہیں اور ہم کو آپ کو کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تم کو خدا کو پانا ہے تو نبی کتاب داری کرو نبی سے سیکھو نبی جیسے کہیں ویسے کرو تو پھر ایسے کرنا چاہیے جیسے رسول اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہے سمجھایا ہے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے سوچنا چاہیے تو اس طریقے سے نماز پڑھے کہ اس کی نماز میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے جو نبی کریم جیسے تھے میری چھنڈکنا آنکھوں کی نماز میں پھر اس کی نماز پڑھنے سے نفلوں کو دل زیادہ کرے گا میں نفل ہی پڑھتا رہا ہوں تو اس کو ایسی کیسیت ایسی چیز ملے تو زیادہ چلے نا جب اس کو ایسی کیسیت نہیں ہے ایسی نہیں ہے تو پھر وہ جیسے کہتے ہیں خانہ پوری کرتا ہے نماز پڑھ لیے محسوس کو کچھ نہیں ہوا ان کو محسوس ہوتا تھا ان کی حالت ہی اور ہوتی تھی حضرت علی گھر تیر لگا نکلتا نہیں تھا اتنا مضبوط جسم تھا مضبوط فولات اللہ کی جہاد میں اتنا مضبوط جسم تھا تیر لگا وہ نکالتے تھے نکلتا نہیں تھا کہا جب نماز پڑھوں گا نکال لیے کہا جب نماز پڑھوں گا حضرت علی نے کہا تھا یہ تیر نکل جائے گا کوشش کرتے تھے پسا ہوا تھا مضبوط جسم تھا فولات خدا کیا لیکن اللہ کے سامنے پگل جاتے تھے وہ کیسیت و رحمت ناظر ہوتی تھے یہ جیسے آدمی پانی پانی ختم ہو جاتا ہے پھر آپ نے نماز شروع شروع تیر نکالا حرام سے نکل گیا ہم لوگ ایسے ہیں سورت تو نماز کی قائم ہے اس اب ہے اندر سے ہم لوگ ایسے یہ بھوکھ لے ہیں لیکن پھر کچھ محنت کرنی چاہیے ظاہر اپنا قائم کرنا چاہیے کہ تم کسی کے سامنے ہو تمہارے اس کنٹرول دائر جسم پہ ایسا ایسا کرنا ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ نیت کر لی نماز کی اور اندر دلی تصور اس طرف کہ خدا تم کو دیکھ رہا ہے خدا نے رخ تم کو دے دیا ہے اب خدا تم کو رخ دے تم ایدہ ادھر تو سوچو تو پھر کیسے نماز میں آئے گا بہت ایسا جملہ ہے انسان سوچتا ہے تو جیسے کہ انسان دہل جاتا ہے کہ خدا رخ دیتا ہے اس لی نماز میں جو در نہ دیکھے آسمان جو در نہ دیکھے جیسے گھریں آسمان کو نہ دیکھے ہو سکتا اس کی آنکھیں خدا لے لے واپس ہی نہ آئے بعض لوگ کس وجہ سے بھی اندے ہو جاتے ہیں کہ اوپ اوپر دیکھتے ہیں ایسے بھی حدیث میں آئے ہو سکتا ہے خدا اس کی آنکھیں لے لے اس کی واپس خدا آنکھیں نہ کرے ان چیزوں کو تصور میں رکھیں